دین کے دشمن سنونا حق دبایا جائے گا فیصلہ قرآن کا ہے کون سے جھٹھلائے گا دین کے دشمن سنونا حق دبایا جائے گا فیصلہ قرآن کا ہے کون سے جھٹھلائے گا ظلم کا بند باندھنے سے راستے رکھتے نہیں حق والے ظلم کے آگے کبھی جھٹھتے نہیں پڑھ کے دیکھو ہسٹری کو ہر ورک بتلائے گا فیصلہ قرآن کا ہے کون سے جھٹھلائے گا سائس کے بازار میں نالیں آقا بھر گئے پڑھ کے میدان میں دندان آقا جھڑ گئے اسوائے نبوی کو عالم میں لے رایا جائے گا فیصلہ قرآن کا ہے کون سے جھٹھلائے گا میرے آگے آقا کی اصحاب کی تصویر ہے کربلا کے شہدہ کی بولتی تنویر ہے کربلا کے شہدہ کی بولتی تنویر ہے میرے آگے آقا کی اصحاب کی تصویر ہے کربلا کے شہدہ کی بولتی تنویر ہے امی آتا حمزہ کا جو لاشہ دیکھا جائے گا فیصلہ قرآن کا ہے کون سے جھٹلائے گا فیصلہ قرآن کا ہے کون سے جھٹلائے گا ساکھ ہند میں الفسانی کی کہانی کو بھی پئے جو رہا ظالم کے آگے شیر دل سینہ صبح ہے جو رہا ظالم کے آگے شیر دل سینہ صبح ہے ساستانی ٹیپو کو پھر بھی دورایا جائے گا فیصلہ قرآن کا ہے کون سے میرے محسن بوہ نیوہ ابن حمدل کو بھی سن حق کہتے کہتے آخر حق پر ہو گئے ختم حق کہتے کہتے آخر حق پر ہو گئے ختم ابن تیمیاں کے سبق کو نہ بلایا جائے گا فیصلہ قرآن کا ہے کون سے جھٹلائے گا سبق آب یاریک لین کی جو کر گئے سبق آب یاریک لین کی جو کر گئے جھک نہ پائے سر کبھی حق والد تھے سر گئے جھک نہ پائے سر کبھی حق والد تھے سر گئے ان کے خون کا پھر سے الطاف گیت گایا جائے گا فیصلہ قرآن کا ہے کونے سے جھٹھلائے گا فیصلہ قرآن کا ہے کونے سے جھٹھلائے گا ایک نظم میں چند اشار پڑھوں گا یہ جناب سید حسن اکبر شاہ صاحب گلانی اللہ ان کی زندگی میں برکت عطا فرمائے انہوں نے چند اشار میں ٹائم کم ہے چند اشار پڑھوں گا زوگ کا مسائرہ کیجئے گا محبت سے سمات کیجئے گا ان کے لکھے ہوئے اشار سجی ہوگی بزمیوں ہی مگر ہم کو نہ پاؤ گے سجی ہوگی بزمیوں ہی مگر ہم کو نہ پاؤ گے ہمارے تذکر کر کر کہ دنیا کو رولاؤ گے سجی ہوگی بزمیوں ہی مگر ہم کو نہ پاؤ گے سجی ہوگی بزمیوں ہی مگر ہم کو نہ پاؤ گے ہمارے تذکر کر کر کہ دنیا کو رولاؤ گے سجی ہوگی بزمیوں وفا کی داستہ جب بھی رکم ہوگی سر انواں وفا کی داستہ جب بھی رکم ہوگی سر انواں ہمارا نام لکھ لکھ کر ہمارا نام لکھ لکھ کر پسانہ تم بناوگے ہمارے تذکر کر کر کہ دنیا کو رولاؤ گے سجی ہوگی بزمیوں ہی مگر ہم کو نہ پاؤ گے توجہ کلم سے ترجمانی حق کی جب کوئی کرے گا پھر کلم سے ترجمانی حق کلم سے ترجمانی حق کی جب کوئی کرے گا پھر ہمارے حق پر سیکے ہماری حق پر سیکے درانے تم ہی گاؤ گے ہمارے تذکر کر کر کہ دنیا کو رولاؤ گے سجی ہوگی بزمیوں ہی مگر ہم کو نہ پاؤ گے صحابہ کے صحابہ والو توجہ صحابہ کے ادھو پر جب کوئی برسے گشو لانو جہاں کو تم ہمارا ذکر پڑ پڑ کر سناوگے ہمارے تذکر کر کر دنیا کو رولاؤ گے سجی ہوگی بزمیوں ہی مگر ہم کو نہ پاؤ گے ہماری یاد میں نغمے ہمارے دن گنا ہوگے ہماری یاد میں نغمے ہمارے دن گنا ہوگے غلامان صحابہ کا غلامان صحابہ کا ذکر گوئی ہماری یاد میں نغمے ہمارے دن گنا ہوگے غلامان صحابہ کا ذکر کوئی کرے گا جب غلامان صحابہ کا ذکر کوئی کرے گا جب ہمارے ذکر سے تم خوب محفل کو سجاؤ گے ہمارے ذکر سے تم خوب محفل کو جماؤ گے ہمارے ذکر سے تم خوب محفل کو جماؤ گے جلی سینہ میں جلی سینہ میں چنگاری توجہ کرنا جلی سینہ میں چنگاری جو حق کی ہے اسے واللہ ہمارے پاک جذبوں کی ہمارے پاک جذبوں کی ہفتے جلاؤ گے ہمارے تذکرے کر کر کہ دنیا کو رولاؤ گے سجی ہوگی بزمیوں ہی مگر ہم کو نہ پاؤ گے تمام حضرات تشریف لکھیں دعا بھی ہونی ہے اور ایک اہم گزارے سے آپ کے گوشت گزار کرنی ہے یہ چمن جو ہی رہے گا اور ہزاروں قلبلیں اپنی اپنی گولیاں سب بول کر اڑ جائیں گی برادرانِ گرامی قدل اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے حضور کی محبت کے صدقے صحابہ کے تذکرے کے صدقے اور شہدہ کے خون کی برکت سے اور آپ حضرات کی محبت جوگ بالجمی اور عشق محبت کی بدولت یہ پروگرام بخیر و آفیت اپنے استعم کو پہنچا لیکن اب گزارش جے ہیں کہ خصوصاً اس شڑک پر اور پارکنگ کے مسئلہ میں ساتھی انتہائی صبر و تحمل اور اتمنان سے جائیں اس لیے صیحت کو دعوت دینے لگا ہوں کہ ان الفاظ کے ساتھ ان کا شکریہ ادا کروں برزم حسان پاکستان کی طرف سے اہل علاقہ کی طرف سے مدرسہ نومانیہ کی طرف سے اور آپ حضرات کی طرف سے کہ وہ عمر کے اس حصے میں بحمد اللہ تعالیٰ پروگرام کے شروع سے لے کر آخر تک تشریف فرما ہوئے دعا کے لئے تشریف لاتے ہیں جانشین امام المفسرین پیر طریقت حضرت مولانا قاضی محمد ارشد الحسینی صاحب دامت برکاتہم العالی تمام